اسلام ڈیئر ویئرز میں مختیار آباسی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مختیار آباسی ایم ای ٹی وی مختیار آباسی ایم ای ٹی وی بھی میں آپ کو خشام گل کہتا ہوں کل سے جو بریکنگ نیوز ہے سارے پاکستان میں جو ہیڈ لائنز ہیں جو مختلف وقتوں پر خبر گردش کر رہی ہے وہ ہے شہباز گل کے ڈرائیور کی جو فیملی ہے اس کی جو بیوی ہے اس کی گرفتاری اور اس کے ساتھ جو بارہ ماہ کا بچہ ہے اس نے سارے پاکستان میں ایک نیا موضوع جو ہے وہ کھول دیا ہے جس میں ایک طرف سے جو ہے وہ ڈیگٹ کمنٹس آ رہے ہیں دوسرے طرف جو ہے وہ اور کمنٹس آ رہے ہیں میں بات کروں گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ جو رہبر ہے یہ پہلے میں آپ کو یہ ساتھ جو تصاویر ہیں یہ یہ شیئر کرتا ہوں یہ پہلے جو بھی رہبر ہیں نامنے حضر رہبر یہ سارے ان اصل حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں پھر جب کن معاملوں پر یا کوئی مفاد پر یا کوئی ایسے مسئلے پر جب ان سے ٹکڑا ہوتا ہے تو پھر وہ عوام کے پاس آتے ہیں اور عوام کو استعمال کرتے ہیں جب عوام کو استعمال کرتے ہیں تو ہم نہ سمجھ جو ہیں لوگ وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں ناچتے ہیں اور ان کے لئے بہت بڑے کسی دیکھاتے ہیں تو بات دونوں طرف سے غلط ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات جو جو شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کے ساتھ جو ہے وہ رمان پیش کیا گیا وہ تو ایک ٹھیک ہے پہلے دن ہی ہے فائر کٹی گئی لیکن اس کے بعد جو ڈرائیور نے اگر یہ ڈراما کیا ہے یہ سارا ڈراما کیا ہے اور واقعی شہباز گل کی جو موبائل ہے وہ اس ڈرائیور کے پاس ہے تو اس ڈرائیور کو بھی پیش کرنا تھا اس ڈرائیور کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو تھانے پر آنا تھا ایک تو گلتی یہ ڈرائیور کی ایک ایک ہے ڈرائیور بھا گیا ہے جس کی سزا اس کی بیوی کو ملی شہباز گل کے ڈرائیور کی فیملی کو اس طرح گرتار نہیں کرنا چاہیے بلکل غلط ہے لیکن اس کا ڈرائیور بھی تو جو ہے وہ بھی میرے خیال میں وہ غلط اس نے کیا ہے جو انہوں نے خود کو پیش نہیں کیا گھر کی عورتوں کو آگے کروا کر ان کو ضلیل کروا کر رہا ہے آخر یہ پیروکار جو ہے یہ کیا کس کا پیروکار ہے تو دونوں طرف سے بات گلت ہے دوسری طرف اسلامباد پولیس نے جو یہ اقتام اٹھایا ہے کہ ایک عورت کو انہوں نے گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ جیل میں بھیٹ دیا بچی کے ساتھ بچی رو رہی تھی یہ آپ پکچرز ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہم کیوں نہیں قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا کون سا پاکستان میں قانون ہے جو آپ جو ہیں اگر میں کوئی گناہگار ہوں تو آپ میرے فیملی کو لے آئیں آپ میرے چھوٹے بچوں کو لے آئیں اس پر کل میں جب ایک نجی چیوی ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے شاہد خاکان آباسی کی بات ایک بہت بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اسلامباد پولیس سے یہ مسٹیک ہوئی ہے بھائی بلکل اسلامباد پولیس سے تو مسٹیک پولیس تو ہمیشہ وہ پولیس والا ذہن استعمال کرتی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہوم منسٹر کون ہے وہ تو پولٹیکل آدمی ہیں آپ کون ہیں آپ پولٹیکل آدمی ہیں پرائیم منسٹر پولٹیکل آدمی ہیں آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو خود وہ آپ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو جاتی ہے آپ تو سیاسی آدمی ہیں آپ تو کب سے کم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ملزم جب فرار ہو جائے تو آپ ان کی فیملی کو لے آئیں ان کو بیوی کو لے آئیں بارہ ماہ بچے کو لے آئیں وہ چیختے چلاتے رہتے تھے ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہم اس ملک میں کانون کی بالا دستی چاہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کون کس کا آدمی ہے کون کس کا آدمی ہے یہ جو نرسریہ ہیں یہ کون پولٹے ہیں اس کے پیچھے کوئی کون سی پولٹیکس ہے اگر نواز شریف کی بات ہے تو ان کے پیچھے بھی وہی نرسریہ ہیں اگر عمران خان ہے تو ان کے پیچھے بھی وہی نرسریہ ہیں یا پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو بھی اس منصب پر بیٹھا ہے ان کے پیچھے وہی ساری نرسریہ ہیں جو ان کو پالتے ہیں پیٹتے ہیں یہ بندے جو آتے ہیں عوام کے سامنے عوام کے ہیرو ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کتنا جو ہے وہ عوام کے لیے ہی ہمیں ساری بات جو ہے لیکن بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان جو کام کرے تو وہ غلط ہے اگر نواز شریف کے دور میں وہی کام ہو تو وہ وہ صحیح ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے غلط کو ہم غلط کہیں گے صحیح کو ہم صحیح کہیں گے ہم نہ عمران خان کے پارٹی کے آدمی ہیں اور نہ نواز علی کے پارٹی کے آدمی ہیں اور نہ ہی ہم پیپل پارٹی کے پارٹی کے آدمی ہیں ہم پاکستان کے سیول سوسائٹی ہیں رائٹر ہیں اور ہم ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے جسٹس رول آف جسٹس اس ملک میں جو ہے وہ انصاف کی قانون کی حکمرانی چاہیے اس کے سوا اس ملک کا چلنا اور کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا آپ قانون کی حکمرانی قائم کریں جوڈی خریف کو مت استعمال کریں کسی کو ادارے کو مت استعمال کریں بس صرف جو ہے وہ لاکھ کی حکمرانی قائم کریں تو یہ ملک چل سکے گا ورنہ یہ ملک نہیں چل سکے گا مہربانی تینکیو خدا حافظ